very happy independence day to all my dear friends آشا رکھتا ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے کرتے ہیں positive شروعات freedom is never given it is won اس کا مطلب ہے کہ آزادی جو ہے وہ کوئی آ کر آپ کو دینے والا نہیں ہے آپ کو یا مجھے اپنی آزادی جو ہے یہ خود جیتنی پڑتی ہے یہی کیا ہمارے پرو جونے بھی تو dear friends یہ ہم سب کی responsibility ہے کہ یہ جو جیتی ہوئی آزادی ہے اس کو اور زیادہ beautiful بنائیں اور اسی کے ساتھ آج کے pdf کو آپ download کر پائیں گے screen کے اوپر دی گئی links کے دبارہ اور یہ ہیں آج کا index آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری چیزوں کو ہم دیکھنے والے ہیں آج کا سب سے important اگر کوئی article ہے سب سے important most important تو یہ والا ہے it is about market across the border یہ بھارت اور پاکستان کے اوپر based ہے دیکھیں بھارت اور پاکستان یہ جو انڈیا ہے ہمارا دیش اور پاکستان جو ہیں ہم ہمارے پڑوسی کو کبھی بدل نہیں پانے والے ہیں یعنی ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ پاکستان کو یہاں سے کہیں اور بھیج دیجئے اور امریکہ کو ہمارے نصدیک لا دیجئے this is not going to happen ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان کے اندر ایک positive بدلاؤ آئیں آپ کو لگے گا کہ میں تو آج گاندھی وادی اور بہت ہی impractical باتیں آج کل یہ ماننے لگتے ہیں لوگ کہ یہ ساری چیزیں impractical ہیں ان کے اوپر nuclear bombs گرا دو یہی سارے problems کا solution ہے not at all وہاں پر بھی انسان رہتے ہیں سارے کے سارے لوگ جو وہاں کے ہیں وہ برے نہیں ہیں اور اگر technically آپ دیکھیں اگر analysis کے context میں دیکھیں civil services کی exam اگر crack کرنی ہے interview phase کرنا ہے اور mains examination کے جو answers لکھنے ہیں تو پھر آپ کو diplomatically بھی سوچنا ہوگا آپ کو سوچنا ہوگا کہ کیسے کم سے کم چیزوں سے آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں this is something that you have to learn تو یہ جو پاکستان کے ساتھ ہمارا ایک relationship ہے بہت سارے تناب ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں دیکھیں وہاں کے جو آتنکوادی سنگٹھن ہیں وہ چاہتے ہی یہی ہیں کہ دو جو government ہیں یہ مل کر ایک دوسرے کے ساتھ کام نہ کریں اگر دونوں government مل کر ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے لگی تو پھر پاکستان کا بھی development ہونا شروع ہو جائے گا اور دیرے دیرے وہاں کے لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ غلط ہو رہی ہیں بہت سارے لوگ تو مانتے بھی ہیں کہ پاکستان کی جو حالت ہوئی ہے وہ ان کے لوگوں کے حساب سے کم ان کے leaders کے حساب سے زیادہ ہوئی ہے اور پاکستان کے جو youth ہے اس میں یہ بھی potential ہے کہ وہ پاکستان کی situation کو بدل سکے now the thing is یہاں پر اس article کو میں نے سب سے important اس لیے مانا ہے کیونکہ آپ کے syllabus کے اوپر اگر آپ نظر ڈالیں گے تو آپ پائیں گے کہ بقائدہ clearly دیا ہوا ہے یہ آپ کے لئے ایک بہت important topic ہے پاکستان سارک کا بھی member ہے اور پاکستان جو ہے یہ ہمارا پڑوسی دیش ہے اس کے علاوہ bilateral trade کے اوپر اگر ہم نظر ڈالیں تو ہمارے دونوں دیشوں کے بیچ میں جو trade ہے جو دوی پکشیر ویاپار ہیں یہ 2013 چودہ میں 2.70 billion تھا اور آج کے اس لیکچر میں بہت سارے آنکڑے بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گے جہاں تک ہم 2017-18 کی بات کریں تو 2.40 تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 0.30 billion کا ایک drop ہمیں دیکھنے کو ملا ہے یہ ایک اچھی بات بلکل نہیں ہے کیونکہ دونوں دیش جو ہیں آج اس situation میں ہیں دونوں دیش ایک دوسرے کو دوسمن مانتے ہیں لیکن آپ کو best example اگر دوں تو ہے یورپ world war 1 اور world war 2 میں predominantly کون سے countries تھے آپ کو بتا دو UK Germany France یہ سارے countries تھے آج کیا UK Germany Union France ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی رکھ کر چل رہے ہیں not at all وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں رائٹ دنیا کی سب سے advanced fighter jet جو ہیں یہ بھی ان تین دیشوں نے مل کر بنایا ہے جسے Euro fighter کہتے ہیں جس کا نام ہے کچھ typhoon تو یہ potential دیکھئے یہ partnership سے ان کے relationship develop ہو ہے people to people contact اگر آپ کوئی بھی nuclear test ٹرائی کیا nuclear weapons ٹرائی کیا اس کے بعد USA نے ہمارے اوپر sanctions لگایا تھے اس ٹرائی پر ہماری جو انڈین community ہمارے جو انڈین لوگ USA میں رہتے ہیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے وہاں پر USA کی government کے اوپر pressurize کرنا شروع کیا اور ہماری جو community ہے یہ کافی strong ہے not in terms of population but definitely in terms of economy اور جن جن positions کے اوپر ہیں تو ان کا جو pressure تھا وہ سننا پڑا USA کی government کو اور اس کے بعد relationship ہمارے improve ہوئے تو یہ چھوٹا سا example ہے اور آپ دیکھئے پاکستان اور بھارت کے لوگوں کے بیچ میں ایک ہی تو پوٹینشل جو ہیں پی ٹو پی کا یہ بہت زیادہ ہے ہمارا culture سیم ہے ہماری جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ کافی ملتی ہے زیادہ تر چیزیں ملتی ہے تو پوٹینشل ان ساری چیزوں کا بہت رہتا ہے اور دیرے دیرے جب بیارپار improve ہوگا تب دیرے دیرے ایک دوسرے کے اوپر بڑھے گی اور پھر جو جگڑے ہیں ان ساری چیزوں کو پھر بیک بینچ میں دھکیلا جائے گا چائنا اور بھارت بیچ میں بی بورڈر کو لے کر issues ہیں لیکن کیا ہم ایک دوسرے کے اوپر ہتھیار اٹھاتے ہیں یہ طریقہ ہے چیزوں کو سوٹ آؤٹ کرنے کا اور یہ طریقہ آپ کو جیون میں بھی سیکھ نا ہے اب پاکستان اور بھارت کے دوی پکشی یہ جو بی بی پاکستان سے جو exports ہیں وہ consistent رہے ہیں 2017 18 کے بارے میں بات کریں لیکن انڈیا سے جو exports ہے اس میں ایک drop دیکھنے کو ملا ہے overall trade surplus یعنی دو دیشوں کے دونوں کے بیچ میں یہ ہے انڈیا اور یہ ہے پاکستان تو دونوں کے بیچ میں total ویاپار ہوتا ہے 100 روپے کا تو 100 روپے میں سے 60 روپیز کی چیزیں جو ہیں وہ ہم پاکستان بھیجتے ہیں اور 40 روپیز کی چیزیں جو ہیں پاکستان سے انڈیا آتی ہے تو یہاں وزندار ہے آپ کہہ سکتے ہیں تو this is how it works تو trade surplus ہے 1.4 billion کا trade surplus ہے 2017 18 کی بات کریں تو یہ ہمارے لئے ایک اچھی بات ہے لیکن یہ تو direct trade ہے پاکستان اور انڈیا دونوں مل کر ایک دوسر کے ساتھ جب trade کرتے تو اتنا ہے لیکن اگر آپ indirect trade کی بات کریں اور یہاں پر چھپا ہوا ہے ہمارا potential دونوں دیشوں کے بیچ میں جو potential ہے ہوتا یہ ہے کہ UAE چیزیں جاتی ہے دوبائی ایک سٹر اور وہاں سے چیزیں جو ہیں وہ پاکستان جاتی ہے جب اتنا بڑا آپ کو راستہ تے کنا پڑتا بیچ میں آ جائیں گے تو چیزیں اور زیادہ مہنگی ہو جائے گی پھر بھی یہ جو پوائنٹ فورٹی ہے اس کا ٹین ٹائمز رفلی سپیکنگ ٹوینٹی بلین ڈولر کا بیاپار دونوں دیشوں کے بیچ میں ان ڈائریک ہو رہا ہے اب مان لیجئے یہ چیز دونوں دیش مل کر ڈائریک کرنا شروع کر دے تو کیا ہوگا ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم ہماری جو ویلیو چین ہے اس کو ڈیولوپ کرے ویلیو چین کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ سکرین کے اوپر چھوٹی سی پروس ہے دیکھ بزنس میں رو مٹیریل ہوتا ہے کوئی چیزیں ایسی ہیں جو بھارت میں ملتی ہے کئی چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان میں نہیں ملتی ہے یا پھر وہیں پر ہی ملتی ہے بھارت کی بات کریں تو جو دیشوں میں کسٹمر کو پہنچ جائے گا تو یہ ہے پوری سپلائی جن اور مطلب ہے کہ ہر سٹیج کے اوپر کچھ نا کچھ ایڈ کرنا کچھ ویلیو ایڈ کرنا جس کی جو چیز ہے وہ اور زیادہ پروڈکٹیو بن جائے تو ٹکسٹائل ایک ایسی انڈسٹری ہے جس میں ہم رو مٹیریل جو ہیں بھارت سے وہاں پر بھیجا ساتھ سکتا ہے جیسے کہ سورت ہے تاملناڈ کا یہ جو تیروپ پور ہے تو یہاں سے چیزوں کو پاکستان بھیجا ساتھ سکتا ہے اور وہاں پر جو فیزل آباد ہے لاہور ہے کراچی ہیں تو وہاں پر پروڈکشن کی بہت بڑی مارکٹ ہے مجھے ایک چھوٹا سا اگزامپل آپ کو دینا چاہوں گا کہ UK کی بہت ساری جو جینز ہوتی ہیں اچھی کولیٹی کی برانڈ جینز اس میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے made in پاکستان اور definitely وہ جو کولیٹی ہوتی ہے بہت ہی پاکستان آپ حیران رہ جائیں گے چاند کر کہ پاکستان جو ہیں یہ سپورٹس گوڈ مینیفیکچرنگ کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ اوریجنل جو ایکویپمنٹ ہوتے ہیں سپورٹس کے ہوکی سٹیک فوٹ بول لیدھر کے گوڈ سویٹ لیفٹنگ کے گلوز اور یہ سائیکلنگ گلوز یہ ساری چیزیں پاکستان میں بہت اچھی کولیٹی پروڈیوز کی جاتی ہے دکھت بات یہ ہے کہ بھارت میں یہ ساری چیزیں پہنچتی نہیں لیکن دنیا کے الگ دیشوں میں یہ ایکسپورٹ کی جاتی کیا آپ کو پتا ہے کہ فیفا ورلڈ کپ جو ہوا اس میں جو فوٹ بول ہیں وہ وہ ساری چیزیں منگواتے ہیں تو آپ سوچئے کہ پوری ویلیو چین میں ہم بھی ایک ایمپورٹنٹ پلیئر بن سکتے ہیں لائکرا یعنی جو سٹریچبل کلوڈز آتے ہیں جیم کے لیے وہ جو لیگنگ سیکسٹر یہ ساری چیزیں پاکستان میں بہت ڈیمانڈ میں ہے ہمارے پاکستان سے سپلائی کیے جاتے ہیں اور مان لیجئے یہ ساری چیزیں ہم اگر بھارت میں منگوانے لگیں تو ایک ایکنومک کنٹیکس میں اور ٹرانسپورٹیشن میں بھی کم خرچ ہوگا کیونکہ اگر ہم چیزیں جرمنی فرانس بیلجیم یو ایسے سے منگواتے ہیں تو فائنل یہ روپے دیش کے جو بزنس مین ہیں بزنس مین بزنس مومن کے لیے بزنس کمیونیٹی کے لیے ویزا کی جو انٹری ہے وہ بہت زیادہ آسان بنائی دی جائے گی لیکن آج بھی اس کے اوپر ہم نے کام نہیں کیا ہے اگر پورے کے پورے ریجین کی جو سپلائی چین ہے تو ایسا mix and match ساری چیزیں ہو جائے گی اور پورا جو ریجین ہے یہ ہم develop کر سکتے ہیں آپ کو بتا دوں یہ پورے ریجین میں یہ capacity ہے کہ یہ یوروپ سے بھی زیادہ بیوٹیفل بن سکتا ہے یوروپ سے بھی زیادہ developed ہو سکتا ہے اگر یہ جگڑے جو ہیں وہ بند ہو جائے تو یہ پر اس important article کا انت آتا ہے next جو items ہیں وہ editor یہ ہے currency cross fires آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا یہ پر یہ جو editorial ہے یہ بھارت کا روپیہ ہے روپیز تو یہ grappling یعنی ایک مکہ بھاجی ہو رہی ہے اس کی USA کے ڈولر ہوتی ہے رائٹ کستی آپ کہہ سکتے ہو رہی ہے USA کے ڈولر کے ساتھ یہ جو کستی چل رہی ہے اس روپیز کی تو اس کے پیچھے دو ریزن ہے ایک ہے crude oil کی جو prices ہے وہ اور دوسری جو ہے گروئنگ heft یعنی کی جو پر بھائی ہے یا وزن ہے وہ ڈولر کا بھی بڑھ رہا ہے اب چلیے میں اس کو explain کر دیتا ہوں دونوں ریزن کو crude جو ہیں ہم کتنا منگواتے ہیں ہماری necessity کا 80% تو اس کی جو payment ہے وہ آپ کس currency میں کرنی ہوتی ہے US ایک دولار میں تو اب ہوتا یہ ہے کہ 100 liter اگر oil مانگواتے ہیں تو آپ کو ڈولر میں پی کرنا ہے مان لی جی کہ اس کے ہو گئے for example 1000 ڈولر roughly 1000 ڈولر جب آپ کو پی کرنا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ بھی کر کے روپیز کو کہیں پر دے کر آپ ڈولر خرید دیں گے 1000 اور 1000 ڈولر جو ہیں اس کا پیمنٹ کریں گے تو انٹر نیشنل مارکٹ میں یہ ہوا اب ڈولر کو بھی ایک پروڈک کے کنٹیکس میں دیکھیں تو اس کی ڈیمانڈ بڑی ہے اور کسی بھی چیز کی جب ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کی پرائز بھی بڑھ جاتی ہے یہ روئنگ ہیفٹ ہے اگر ڈولر جو ہیں اس کا وزن بڑھتا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی ریزن یہی ہے کہ اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اس کے دوسرا جو انگل ہے دوسری جو ریزن ہے اس کا یہ ہے کہ یو ایس کی فیڈرل جو بینک ہیں اگر وہ بینک اپنا انٹریس ریٹ بڑھاتا ہے تو یہ ہوگا کہ ایک یو ایس کے ویقتی نے جس نے لون لی تھی یا پھر ان کے پاس پیسے ہیں اور وہ بھارت جیسے دیش میں انویس کرتے ہیں تو ان کو 2% ملتا ہے اور یو ایس کی بینک میں وہی پیسے رکھنے سے اگر ان کو 2.5% ملتا ہے تو پیسے اٹھا کر اسی میں رکھ دیں گے اپنے دیش میں رکھیں گے تو یہ ایک چھوٹا سا یہ دو چیزوں کے دو الگ الگ اگزامپل دیئے ہیں دونوں چیزیں اپلی کے لیے اور روپی کے فول ہو جائے گا بہت ساری چیزیں ہیں اس کی پرائز بھی بڑھ جائے کی کی فیول جب مہنگا ہوتا ہے لیپ ٹوپ سمارٹ فون الیکٹرون گوڈز یہ بھی مہنگے ہو جائیں گے اگر اپنے ایڈیوکیشن لون لی ہیں فورن میں پڑھنے کے لیے تو یہ بھی ایکسپنسیو ہو جائے گی ایکسپورٹرز جو ہیں ان کو بہت فائدہ ہوگا کیونکہ پہلے جو ہیں مان لیجیے آپ ایک کلو کوئی چیز بیچتے تھے تب آپ اس کے لیے ایک ڈولر ملتا تھا ایک ڈولر کو جب آپ کنورٹ کرتے تھے تب سکسٹی تھری روپیز آتے تھے اب جب آپ روپیز آتے ہے لیکن امپورٹ کرنے والے کی جو سیچویشن ہے وہ الٹی ہو جاتی ہے پہلے ان کو سکسٹی تھری روپیز دینے پڑتے تھے کسی ایک چیز جس کی انٹرنیشنل پرائز ہے ون ڈولر جو وہ مانگواتے تھے تو سکسٹی تھری اب ان کو سیونٹی دینے پڑتے ہیں تو ان کا پروفیٹ جو ہوں ڈاؤ جائے گا ریمیٹنز یعنی جو ہمارے ہیں انڈیا کے لوگ جو دوسرے دیشوں میں رہتے ہیں تو وہ جب پیسہ واپس بھیجیں گے تو تھوڑا زیادہ پیسہ آئے گا اور جتنی بڑی بڑی کمپنیز ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل لونز لی ہیں تو ان کی بھی مصیبت بڑھ جائے گی کیونکہ ان کو زیادہ روپیز پی کرنے پڑیں گے کمپنیز ڈولر اب بھارت کا جو روپیز ہے یہ ڈاؤن ہوا اس کے بیچے مین ریزن ہے ٹورکیس لیرا لیرا وہاں کی کرنسی ہے اور یہاں کا فلیگ ہے ان کا ایک USA کے ساتھ بہت لمبے ٹائم سے ایک تناو چل رہا ہے رائٹ 2016 میں یہ ہوا کہ جو فلحال کے جو پریزیڈن ہے ان کو نکالنے کی کوشش کی گئی تھی تو ایک ویقتی ہے اسلام پندیت یا پادری تو ان کو کہتے ہیں تو یہ جو وہاں کے ایک کلیرک ہے تو ان کے اوپر الزام لگایا ہے پریزیڈن نے اور یہ جو ویقتی ہے یہ USA میں ہے ترکی چاہتا ہے کہ USA ان کو واپس بھیج دیں لیکن USA ان کو واپس نہیں بھیج رہا ہے اور یہاں پر انفلیشن بڑھ گیا اور یہ تناو سے پھر اس کی کرنسی ہے وہ ڈاؤن ہوئی تو اس سے دوسرے دیش کے اوپر بھی ریپل ایفیکٹ ہوئی ہے آج آپ کے لیے ایک فلیگ بیس ہے بتائیے یہ جو فلیگ ہے یہ کس دیش کا ہے اگر آپ کو ہنٹ چاہیے تو ہنٹ کے لیے ایک چیز ہے کہ اس دیش کے ساتھ کو ملا ہے لیکن ترکیس لیرا نیلی 36.09 ڈاؤن ہوا ہے پرسنٹ ڈاؤن ہوا ہے اب ہمارے جو فورمر چیف اکنومی ایڈوائزر تھے کوشک باسو صاحب ان کا کہنا ہے کہ روپی کی جو ویلیو ہے وہ سیونٹی سیونٹی بان ہی ہے تو ہمارے گھبرانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے دوسری ایک چیز ہے ہم نے دیکھا کہ مہنگ بڑھ رہی ہے ہمارے دیش میں تو پرچیس پاور بھی کم ہوتا ہے چھوٹا سا بریف ایگزامپل مہنگ یعنی کہ پہلے آپ 10 روپے میں 10 چیز خرید سکتے تھے 10 ایٹم پرچیس کر بھی آپ کی پرچیس پاور کم ہو جائے گی آپ کم چیز کو خرید پائیں گے تو یہ ایک ایمپیکٹ ہو رہا ہے انفلیشن کا ہمارے پرچیس پاور کے اوپر اور فورین ایکس چینج ریزور یہ بھی شبدا آپ نے بہت بار سنا ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے فورین ایکس چینج یا فور ایکس جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو ربی آئی ہے یا پھر ہمارا جو دیش ہے اس کے پاس نیئرلی 400 بلین ڈالر ہیں اور یہ ڈالر میں ہی رکھے جاتے ہیں تو تاکہ اگر ڈالر کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو رہی ہے تو پھر اس کو supply جو ہے اس کی بڑی دی جائے تاکہ اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ تھوڑی کنٹرول کی جا سکے بہت زیادہ ڈیمانڈ کسی چیز بھی چیز کی ہو جاتی ہے تو پرائز اپ ہو جاتی ہے لیکن بہت راشی ہے ہے بہت ہی سٹیٹیجک جگہ پر لوکیٹڈ ہے اگر اس کو کنٹرول کر لیا تو پھر یہ ہوگا کہ پورا جو ساؤتھ ریجین ہے وہ گورنمنٹ کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا پچھلے کئی ٹائم سے یہ جو آتنگ وادی گروپ ہیں تالیبان اور آئیسیز لوگوں نے گہر رکھا ہے اور اب انہوں نے ایک بڑا اٹیک بھی کر دیا ہے تو یہ ایک بری خبر آ رہی ہے سارک ریجین میں سے اور رفلی سپیکنگ دیئر فرنڈز 44% جتنا جو افغانستان ہے وہ کنٹرول کیا جا رہا ہے فیلحال تالیبان اور آئیسیز کے دوارہ ایک تک اتنا ڈیمیج کیا جائے تاکہ جو نیگوشیئیٹنگ پارٹی ہیں ان کو بھی پتا چلے کہ ہمارے پاس کتنی طاقت ہے تو یہ ایک سٹریٹیجی ہے لیکن اب دوسرے دیشوں کو بھی مل کر اس کو کنٹرول کرنا ہوگا اور یہاں کی جو بورڈر ہے پاکستان اور افغانستان کی تو یہ بورڈر سے بھی بہت سارے جو لوگ ہیں جو ٹیرر گروپ سے ان کو یہاں پر چھپنے کی جگہ مل جاتی ہے دوسرا جو یہ اتنا ایمپورٹن نہیں ہے یہ ایمپورٹن ٹوپک ہے یہ پروکسی ووٹ کیا ہے یہ چیف الیکشن کمیشنر ہے ان کا ایک انٹرویو ہے ووٹرز ہو سکتے ہیں تو تین کروڑ کا ٹین پرسنٹ آپ نکال لیے آپ پائیں گے کہ we are talking about very big number لیکن صرف 25,000 لوگوں نے ہی اپنا ریجسٹریشن کروایا ہے لگ بگ 3 لاکھ ہونے چاہیئے لیکن 30 لاکھ ہونے چاہیئے اس میں 25,000 نہیں ریجسٹریشن کروایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں جو انڈیان ہیں وہ اپنا ووٹ نہیں دے پارے ہیں تو اس کے لئے ایک سولیوشن یہ دیا تھا گورنمنٹ کو یا تو ایک پرسن پروکسی جسے کہتے ہیں کہ آپ اگر فورین میں ہیں اور میں یہاں پر ہوں تو آپ مجھے اوثوریٹی دے کہ میں آپ کا جو ووٹ ہے وہ جا کر دوں یا دوسری جو چیز ہے وہ ویا پوسٹ آپ اپنا بیلٹ کر سکے تو گورنمنٹ نے یہ جو پروکسی والا یعنی کسی اور ویقتی کو آپ پوائنٹ کریں اور وہ ویقتی جا کر آپ کے نام پر ووٹ دے گا تو یہاں پر اس چیز کا بھی آنت آت ہے باقی کی ساری چیز ہے وی پیٹ اور سائملٹینیس پول اور سائنس سائنس ٹک کے بارے میں بات کریں تو ایو 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 بیولویوشنری بائیولوجی یہ بہت ہی ایمپورٹن سبجیکٹ ہے لیکن دکھت بات یہ ہے کہ ہمارے دیش میں اس کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی یہ جو ملٹی ڈرگ ریزیسٹنس مائکروبز ہیں دیکھیں بہت سارے ٹی بی ہیں پھر دوسرے جو ڈیزیز ہیں تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ بائیولوجی بہت ہمارے کام آ سکتی ہے اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ہوسٹ ہوتے ہیں ہوسٹ رینج ایکسپانسن یہ جو پیتھو جونز ہوتے ہیں جو وائرس ہوتے ہیں تو یہ الگ الگ بوڈیز میں پہلے ایک ایسا روگ ہوتا ہے جو چمگا درد میں ہوتا تھا اس میں ان کو کوئی ایمپیکٹ نہیں ہوتی تھی لیکن یہ چیز جب human beings میں ہو جائے تو یہ ہو جاتا ہے یہ سبجیکٹ کے ساتھ نیوز کے اوپر نظر ڈالیں تو سب سے پہلی جو نیوز ہے وہ یہ ہے کہ 300 جتنے آرمی کے جو 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 جوان ہیں جو یعنی ریٹائیڈ ہیں کچھ لوگ کام کر رہے ہیں تو 300 جتنے آرمی کے جو پرسونل ہیں انہوں نے ایک کیس فائل کیا ہے اور کیس میں یہ ہے کہ دیش کی سیوہ کرتے وقت ان کے دورہ کیا گیا کوئی جو کام ہوتا ہے تو ان کے اوپر پھر یہ سی بی آئی اور دوسری جو سیویلین ایجنسیز ہیں تو ان کے اوپر مقدمہ چلاتی ہے تو یہ چیز ان کو اچھی نہیں لگ رہی ہے اور سپریم کورٹ جو ہیں انہوں نے یہ جو منی پور میں کچھ پندرہ 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 سو جتنے کیس جو ہیں وہ فیک انکاؤنٹر کے کیس درج کیے گئے تھے تو سپریم کورٹ نے بتایا کہ ایسی کوئی ایمیونیٹ یعنی کی ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ آرمی میں ہیں تو کسی کے اوپر گولی چلا سکتے ہیں آپ بھی ایک ریسپونسیبل سیٹیزن کی طرح اور سیٹیزن جو ہیں وہ آپ کی بھائی اور بہن ہیں تو یہ چیز ایک ٹپنی کی تھی سپریم کورٹ نے تو پھر اس سے ناراض ہو گئے ہیں آرمی والے تو اب دیکھتے ہیں یہ کہاں تک پہنچتا ہے یہ جو دخد ایک چیز آپ دیکھ رہے ہیں دخد اس لئے ہیں کیونکہ یہ لنڈن میں پھر سے ایک حملہ ہوا ہے اگین ان کی جو پارلیامنٹ ہے یہ ان کی پارلیامنٹ ہے جسے بگ بینگ کہتے ہیں اور اس کے پاس سے ہی اس کے نزدیک میں ہی یہ حملہ ہوا دیکھیں ٹوینٹی سیونٹین میں یہ جو ویسٹ منسٹر بریج ہیں وہاں پر اٹک ہوا تھا پھر می ٹوینٹی سیونٹین میں مارچ میں پھر جون میں دو بار سپٹیمبر میں اور اب آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آتنگ وادی جو ہے ان کی کوئی بھی لیمٹس نہیں ہے وہ کسی بھی دیش میں حملہ کر سکتے ہیں ہمارے جو راشترپتی صاحب ہیں انہیں نے ہمارے دیش کو اڈرس کیا اور ان کا جو سب سے امپورٹن میسیج جو رہا ہے وہ ہے اہیمسا ہمارے دیش میں ہمارے سماج میں اہیمسا کی کوئی بھی جگہ نہیں ہے ہمارا دیش سانتی ہماری سوسائیٹی پیس لونگ سوسائیٹی ہے اور جب لوگ ہتھیار اٹھاتے ہیں دوسرے کے اوپر مارتے ہمارے دیش جو ہیں کہیں نہ کہیں اس کی جو عزت ہے اس کے ساتھ ہم کھلوار کرتے ہیں دوسری جو چیز ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے یہ بھی بتایا اور یہ بہت امپورٹن ہے ہم جو ہیں آج بھی کیوز کو فولو کرنا لائن کو فولو کرنا یہ تھوڑا بہت پتا نہیں میں بات کی ایک آرام سے ایک آسان جنگی بنے تو اس کا جو اس کی ریسپونزلیوٹی ہے یہ ہم سب کی ہیں یہ ٹرافک کے اوپر بھی ایپلکیبل ہیں آیوشمان بھارت کو لونج کیا جا سکتا ہے یا پھر ایک بہت بڑی خبر اس کے کنٹیکس میں مل سکتی باقی ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کوٹا کے بارے میں ایک ایشیو چل رہا تھا تھوڑے ٹائم پہلے تو اس کے اوپر شاید ایک سمیت دیکھنے کو مل سکتا ہے جو فوڈ کی جو فوڈ فیکٹر ہیں مہنگائی ہے وہ کم ہوئی ہے تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے رائٹ یہاں پر آپ دیکھ ہیں کہ فوڈ اور یہ ساری چیزوں میں ایک گرہوٹ دیکھنے کو ملے ہیں لیکن اویل کی پرائس زیادہ ہونا اور فردر روپی اور تھوڑا گیرے گا تو یہ ساری چیز ہے اور مہنگی ہو جائے گی سرپلس میں نے پاکستان اور انڈیا کے جو ہوا وہ پاکستان کا تھا سرپلس ہمارا ہوا تو بھارت کا سرپلس اور دیفیشٹ کے بارے میں بات کریں تو اس کے پیچھے مین ریزن ہے پیٹرولیم کروڈ پروڈکس کو ہم بہت زیادہ امپورٹ کرتے ہیں موبائل کمپیٹر ایک سیٹرہ بھی ہم بہت زیادہ امپورٹ کرتے ہیں اور سونا جو ہیں اس کے ہم دیوانے ہیں ہمارے دیس کے لوگ تو اس سے بھی بہت زیادہ سونا ہم امپورٹ کرتے ہیں اور پیسے باہر چلے جاتے ہیں تو پھر فائنلی جو ٹریڈ کے فگر سے اس میں ہم نیگٹیو میں ہوتے ہیں یہ رہے آج کی کچھ گریپل یا پھر گریپلنگ کا مطلب ہے پکڑنا تڑ فڑانا ہاتھ پائی کرنا یا پھر باندھ دیئر یہ جو ڈیئر ہم کہتے ہیں میرے پیار میرا پیارا لیکن ایکونومی کی جب بات آئے تب ایکونومی اور فائننس کی بات آئے تو ڈیئر یعنی کسی بھی چیز کا مہنگا ہو جانا اس کو کہتے ہیں ڈیئر ہیفٹ یعنی کی وجن کسی چیز کا جو بھار ہوتا ہے پربھاو ہے تو یہ اس کو ہیفٹ کہتے ہیں ٹیومیلٹ کا مطلب ہے کولا ہل شور مچانا دھوم مچانا یہ ساری چیزوں کو ٹیومیلٹ کہتے ہیں اور کلیرک کا مطلب ہے پادری پروہت اور یا پھر فادر اور آپ کو کل جو پرشنہ پوچھے تھے تو ان کے آنسر یہاں پر ہیں لیکس کی بات کریں تو دیکھئے یہاں پر ہے لیک وکٹوریا اور دوسرے جو ملاوی اور تانگان تانگان یکا یہ جو لیک ہے یہ آپ کی سکرین کے اوپر ہیں اور آئیلنڈ کی بات کریں تو کیپ ویرد یہاں پر ہیں پھر میڈیرا آئیلنڈ یہاں پر ہیں یہ رہا آپ کا ری یونین اور یہ رہا موریش تو ویسٹ سے ہم جب ایسٹ کی طرف جائیں تو سب سے پہلے یہ آتا ہے تو یہ آنسر ہے چیک کر لی جیگا آج کا جو آپ کا question ہے وہ بھی map based ہی ہیں آپ کو بتانا ہے map based یہ question ہے اس کا answer دینے کی کوشش کر نہیں ہے تو آپ to find out more about it اور آپ مجھے fb میں follow کر سکتے ہیں you can follow me on twitter اور ان دو جگہوں سے آپ کو آج کے lecture کی pdf پی مل جائے گی enjoy your day جائے ہند